نفس اللہ وامہ ملتی خدا کی طرف سے اس کے اندر آج خود یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ شارہ اور خیر میں غلط اور صحیح میں امتیاز کرے معاشرہ ضمیر یا نفس اللوامہ کو مرتب کرتا ہے جس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے اسی قسم کی ضمیر بن جاتی ہے سامہ اقبال نے اس ساری تفصیل کو جو میں نے پورے درس میں بیان کی تھی وہ دو لفظوں میں سمٹا دیا ہے ان کا تو انداز یہی تھا فلتفیانہ انداز تھا وہ میں سمجھتا ہوں وہ یاد رکھنے کے قابل ہے پھر بات بھولے گی نہیں انہوں نے اپنے خدبات میں یہ کہا ہے یہ کانشنس یا ضمیر یا نوامہ کے متعلق کہ یہ انٹرنلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے معاشرہ جو سینے کے اندر سموے ہوا ہو وہ یہ ہے جسے کانشنس یا ضمیر کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ احباب بھی اس کو یاد رکھیں گے اور زمینہ نے ایک شہر میں بھی ذرا سا تسامو تھا وہ میں نے کہا تھا بہک بہک کے کہاں آگیا ہے دیوانے وہ ہے بھٹک بھٹک کے کہاں آگیا ہے دیوانے اس میں بھی بڑا لطیف سا فرق ہے بات یوں ہو رہی تھی نفس اللہ وامہ کے معنی تھی کہ غلط بات پر کچھ ٹوکنے والی بات ہوتی یہ اصل میں قانون مقافات عمل جو بنیاد ہے دین کی جو ماحاصل ہے ساری قرآن کی ساری تعلیم کا وہ قانون مقافات عمل ہے یعنی انسان کے ہر عمل اراد خوش عرضو تک اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہنے ہیں اور اس کے لئے یہ خصوصیت نہیں کہ وہ اسی دنیا کی اندر مرتب کرے قرآن کی روح سے چونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے اس لئے وہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی مرتب کرے تو اصل چیز یہ ہے قانون مقافات عمل یہ بعد کی زندگی کے متعلق اعتراض کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب انسان مر جاتا ہے وہ مردہ ہے اس کی لاش ہوتی ہے ہڈیاں گل سار جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ زندہ کرنا قرآن لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ تم اسے ناممکن سمجھتے ہونا کہ جب ہڈیاں گل سار جائیں تو پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا یہ کہو کہ یہ ساری کائنات خدا ادم سے نتھنگ نیس سے وجود میں لائے ہیں جب کچھ نہ تھا اس میں سے یہ اتنی بڑی کائنات بن گئی تم خود بھی کچھ نہیں تھے اور یہ بن گئے تو اگر وہ جو ادم جسے نتھنگ نیس کہتے ہیں اس سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آتی ہے تو اس میں تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ گل سار گئی سہیں کچھ تو ہوتا ہے ان کا باقی یعنی ان کے اطراز کا یہ جواب ہے اور یہ جواب بڑا امدہ جواب یہی ہے کہ یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے میں ارز کروں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ان کو تمثیلات میں بیان کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زندگی میں انسان یا فرد کس شکل میں پیدا ہوگا کیسی صورت اس کی ہوگی اس سے قرآن بحث نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان کہ انسان وہاں زندہ ہوگا یہ زندگی اور اس کے سارے واقعات کے یاد ہوں گے اسے یہاں کے تمام آمال کا اثر نقش وہ اس کے نفس پر ہوگا اور وہ اس کے مطابق اس کی جسے جزا جیسے سزا کہتے ہیں جزا اور سزا کے ابھی الفاظ کچھ وہ صحیح مفہوم جو ہے اس کے متحمل نہیں ہوتے انسان کی زندگی کے متعلق یہ وہاں متین ہوگا کہ وہ کس درجے میں پہنچتی ہے وہ جس میں قرآن نے پہلے یہ کہا تھا کہ لِمَنْ شَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَاوْ يَتَأْخَرَوْاوْا بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے وہ تو یہ ارتقائی منازل میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کی ساری بات ہے تو بہرحال اسے قانون مقافاتی عمل کہا جائے گا تو قرآن نے کہا تھا ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے کہ انسان بنان انگلیوں کو کہتے ہیں لیکن یہ مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے گرفت کسی چیز کی ہو جس سے کسی چیز کو قابو میں لایا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی وہ قوتیں جس سے وہ دوسری کی جی ہر عمل کو قابو میں اپنے لاتا ہے ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کو پھر استوار کرنے یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے ہمارے لیے بات تو یہ کہنا ہے اس نے کہ مرنے کے بعد کی زندگی یہ برحق شیح ہے اور یہ قانون مقافات عمل کے لیے ضروری چیز ہے کہا کہ یہ انسان جو اس قسم کے اعتراضات کرتا ہے کہ زندگی نہیں ہے مقافات عمل کا قانون نہیں ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْ جُرَا عَمَامَهُ حجیب چیز ہے کہتا ہے کہ انسان جس روش کی زندگی بسر کرتا چلا آرہا ہے اس کا عادی ہو گیا ہوا ہے لوٹ کے مال کا عادی ہو گیا ہے چاکے کا چسکا پڑ گیا ہے فریب کی کمائی کو سہل الحصول جان رہا ہے اور بڑے مزے سے اور عیش سے گزر رہی ہے اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی طرح سے ہی زندگی اس کی گزرتی جائے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا کا پیغام رسالت کی تلقین قرآن کی تاقید وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ غلط نہج کی زندگی بسر کرتے چلے آرہے ہیں انہیں روک دیا جائے کہ یہاں تک تو تم کر چکے آگے نہ کرنا یہ ہے چیز اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے یا ان کے فائدے میں نہیں ہے وہ چاہتے یہ ہے کہ جس انداز سے زندگی بسر کرتے چلے آرہے ہیں اسی سے ہم کرتے چلے جائے کہا اصل وجہ یہ ہے یہ اترازات تو جسٹیفیکیٹری چیزیں ہیں یوں ہی ایک منطقی استدلالات ہیں جن سے وہ یہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا ہے کہ بنیاد تو قانون مقافات عمل کی ہے اب وہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے وہ بات ہے کرامن کاتبین ہیں وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں وہ جو نوشتہ ان کا ہوتا ہے اسے عمال نامہ کہتے ہیں اس عمال نامے میں انسان کا ہر عمل درج ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے بات ٹھیک ہے سمجھنے کی لیکن قرآن کا انداز اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو بات سمجھا دیتا ہے بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی عمل کسی کا رائے گاں جایا نہیں جائے گا ریکارڈ کیا جائے گا محفوظ کیا جائے گا اس کا نتیجہ مرتب ہوگا عوام کو سمجھانے کے لئے یہی بات سہی ہے کہ وہ لکھنے والے فرشتے ہیں لکھیں گے اگر بات وہاں پہنچائی جائے کہ یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نتیجہ پیدا کرے گا یاد رکھو غلط بات کی سزا ملے گی تو دبر میں جو اونچی سطح کے لوگ ہیں ان کے لئے قرآن اپنا انداز سے ستیار کرتا ہے بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیْرَةً وَلَاُ عَلْقَى مَعَذِيرًا کیا بات ہے کہتا آج انسان کی قفیت یہ ہے کہ غلطکار سے غلطکار انسان کے متعلق بھی جب اس سے کوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفیکیٹری ریزنز تو وہ اپنے جواز میں تائید میں اپنی حق میں عطیب عجیب قسم کے دلائل دیتا ہے پھر واقعی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آپ بات کر کے پوچھئے کہ یہ کیوں کیا وہ بھی اپنے حق میں کوئی دلیلیں دیتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشن کو کہا کہ آج تو تم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی پوچھے کہ یہ غلط کاف کیوں کیا ہے تو اس کے لئے جسٹیفیکیٹری پیش کرنے شروع کرتے ہو جواز کے دلائل پیش کرنے شروع کر دے ہو آج اگر یہ کچھ بھی تم نے کیا تو اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جو باطل کے دلائل تم غلط کام کی تائید میں جواز میں جم پیش کرتے ہو یہ نہیں ہو کیا صورت پھر ہوگی عجیب چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہوگا کوئی دوسرا پڑھ کے سنائے گا وہاں سے کوئی سزا کوئی دے کہنے گا یہ کچھ نہیں تم خود اپنے خلاف وہاں یہ سب کچھ کرو کوئی باہر سے نہیں آئے گا بڑی اہم چیز ہے یہ انسان کے عمال اور ان کے سزا کے متعلق وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ سنکھیہ کھانے والا جو ہے اس کی سزا کے لیے کسی سپاہی کی کھانے کی عدالت کی جج کی کسی جیل کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کی ہلاکت اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے مزمر ہوتی ہے اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان خود اپنے خلاف شہادت ہوگا بزدیرت ہوگا اپنے خلاف گواہی دے گا یعنی خود انسان اپنے خلاف تو گویا ایسا انداز ہے قرآن کا عمال کے متعلق کہ یہ جو انسان اس قسم کے دلائل کی روح سے اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرتا ہے یا دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس کی گنجائش نہیں رہے گی خیامت میں بھی نہیں رہے گی اور جب صحیح معاشرہ قائم ہوگا قرآن کے مطابق اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں رہے گی اول تو اس معاشرہ کے مومن افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے ہی نہیں وہ نہ اپنے آپ کو فریب دیں گے نہ دوسروں کو فریب دیں گے اور اگر کہیں کوئی ایسے ہوں گے بھی تو معاشرے میں قانون کا انصاف کا نظام اس قدر پرفیکٹ ہوگا کہ اس قسم کے جو باطل کے دلائل ہیں وہاں وہ کام ہی نہیں دے سکیں گے کارفرما ہی نہیں ہو سکیں گے قرآن نے دوسرے مقام پہ عمال نامے کے متعلق جو کہا ہے بڑا ہی حقیقت کشاہ عبرتہ موز سورہ بنی اسرائیل سترمی سورت ہے سیونٹین اوور تھرٹین فورٹین آیات تیرہ چودہ بات سمجھانے کے لئے کیا ہے ہر انسان کا عمال ناما اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اب تو کاغذات کو دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لئے اور ہزار انتظام نکلا ہے اب بھی لمبا کاغذ ہوتا ہے اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں اور اب تو وہ سورت نہیں ہوتی یہ دستاویز کہتے ہیں اس لئے ہے کہ وہ لپٹے ہوئے میں تاگہ باندھ کے یا رسی باندھ کے تو اس کو یہاں باندھ کے لٹکا لیتے تھے کہ کہیں گمنا ہو جائے دستاویز ہاتھ کے ساتھ لٹکایا ہویا اس کو ڈاکومنٹ کا درزمہ بھی دستاویز اس لئے ہو گیا وہ لپیٹ کے لٹکایا جاتا تھا وہ وہ تین کی کچھ نلکیاں سی بنی ہوئی ہوتی تھی بہت زیادہ قیمتی کاغذات ہوتے تھے تو ان کے اندر رکھے جاتے تھے میرے اپنے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ تھے سارے یہ انداز تھا محفوظ رکھنے کی کوئی اور سورت نہیں تھی بارہ لو لپیٹا ہوا ہوتا تھا اس کو لٹکایا ہوا ہوتا تھا کہا کہ یہ ہر شخص کا عمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا بس اتنا ہی ہوگا کہ آج وہ لپٹا ہوا ہے ظہورِ نتائج کے وقت اس کو یوں کھول دیا جائے گا کیا خوبصورت انداز ہے اسی کے گردن میں لپٹا ہوا بس کھول دیا جائے گا یعنی وہ عمال کے نتائج کے ظہور کی جو بات ہے اس کو یوں انداز کیا کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہے اس لئے اس کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے یوں کھول دیا جائے گا اور کھولنے کے بعد اسی سے کہا جائے گا اکرا کتابک پڑھ اپنا عمال ناما خود کیا بات ہے سر خود پڑھ کوئی دوسرا نہیں کہ وہ چار شیٹ دے کے وہ پڑھ کے سنائے اپنا عمال ناما خود پڑھ کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ حَسِيبَ اور اس کے بعد تمہارے خلاف کسی دعوے دار کو کسی دعوے دار کو کسی شاہد کھولانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود اپنے خلاف گوانیاں دوگے اس کے بعد کافی ہے حساب کرنے کے لئے تم خود کافی ہو اپنے خلاف حساب کرنے کے لئے عَلَيْكَ ہے بجائے اس کے کہ تم جسٹیفائی کرو اپنے ان عمال کو یعنی تم خود اپنے خلاف شہادت دوگے خلاف اپنے مدعی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے کہیں اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا خوبصورت اندازہ یہ بتانے کا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے یہ نظام عدل جو باہر معاشرت کا ہوتا ہے اس میں باہر کے سارے ہوتے ہیں اسی لئے قدم قدم کے پر اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو جائے بے گناہ جو ہے اس کو بھی سزا مل جائے گناہگار بھی چھوٹ جائے یہ باہر کے ہوتے ہیں نا سارے گرفت کار کرنے والا چلان کرنے والا گواہ منصف یہ سارے اور اگر یہ چیز انسان کے اپنے اندر کی ہو تو اس چیز کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی تو یہ چیز کے عمال نامہ ہر ایک کا اس کی گردن میں دستاویز کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے آج وہ گول ہے چھپا ہوا ہے اس وقت کھول کے سامنے لائے جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تم خود پڑھو اور پھر اپنے خلاف آپ گواہی یہ ہے جو انداز قرآن نے اختیار کیا ہے اور پھر اگلی بات جو یہ ہے نا کہ جتنی چیزیں وہ اگر قیامت یا یوم حساب جسے کہتے ہیں اس کی کہتا ہے اس دنیا میں بھی جب وہ معاشرہ قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے اس میں یہی قیفیت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کی اس جو ایسی بھی تاریخ ہمارے ہاں کی ہے اس میں بال واقعات چمکتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجرم نے کسی ایسی جگہ کوئی کسی طرح سے جرم سرزد ہو گیا گناہ سرزد ہو گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ از خود آ گیا باب خلافت میں اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا مجھے اس کی سزا دیجئے کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمے کی روح سے بارحال ضروری تھا کہ کوئی گواہ ہو کوئی شاہد ہو یہ اس قسم کی چیز بھی ہو تو وہ تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میں خود اپنے خلاف گواہ ہوں میں آ رہا ہوں اس کے لئے معلوم ہے کہ اس کی سزا موت ہو سکتی وہ بار بار اس کی تحفید کر رہا ہے اسرار کر رہا ہے اس کے اوپر کہ مجھے سزا دیجئے وہی بات نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا عمال نام خود پر اپنے خلاف خود گواہ ہی دے اپنا محاصبہ آپ کر معاشرہ اگر اس قسم کا قرآنی ہو اس میں عزیزان من یہ کیفیت پہلا ہوتی ہے وہ ایمان جو ہے کہ خدا کے قانون مقافات عمل کی روح سے میرا یہ عمل جو ایکشن ہو چکا ہے یہ جرم ہو گیا ہے یہ بغیر صدا کے نہیں رہے گا یہ ایمان ہے کہ جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہیں سزا دے دیجئے تو قرآن میں یہ جو چیزیں کہیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسا ہوگا آخرت میں بھی جا کے ہو اس دنیا میں بھی جب یہ القیامت کے بعد نیا معاشرہ قائم ہوگا خدا کے قانون کے مطابق اس معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہوں اس کے آگے چند آیتیں ہیں دو تین آیتیں ہیں وہاں پھر تدبر کی ضرورت ہے دو قسم کے مفہوم وہاں سے غور و فکر کرنے کے بعد سامنے آتے ہیں الفاظ وہی ہوتے ہیں میں نے ارز کیا ہے نا کہ الفاظ میں بھی عربی زبان میں بھی ہے اور ہر زبان میں یہ قائدہ ہے کہ بعض الفاظ کے بعض معنی تو نوہوی ہوتے ہیں ماہ یا آپ کے معنی پانی یہی بات ہے اور بعض معنی اس کے مجازی ہوتے ہیں کہ اس سے مفہوم یہ ہے قرآن میں یہ انداز بھی ہے کیونکہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے عربی زبان کے اندر یہ بیسیکل چیز تھی ان کے ہاں بڑے ہی مجازی معنی ہوا کر دے پھر دوسرے مقامات کو بھی ساتھ لینا ہوتا ہے ان سب کو ملا کے اگر مجازی معنی جو ہیں وہ لیے جائیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا مفہوم ہے کچھ لوگ پہلے سے جو تھے وہ ان کے وہی لغوی معنی رہتے تھے اور ایک آیت کو وہیں لیتے تھے اسی جگہ لیتے تھے ہم وہاں سے سمجھتے تھے اگر تو اس کا تعلق حقائق سے ہے تو پھر اس کا اثر زیادہ برا نہیں پھیلتا لیکن اگر حقام اور قانون سے ہے پھر اس قسم کے نتائج جو ہے وہ بڑے مذرر تسامی ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے یہ مکمل ذابطہ حدایت مذابطہ قوانین بھی ہے تو اس کے لیے بڑے ہی تدبر کی ضرورت ہوگی تھا خارج از قرآن تو کہیں سے مدد نہیں لی جائے گی قرآن کے اندر سے یہ چیزیں ثابت ہوں گی تو اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جن کی قرآن پر بڑی وسی نگاہ ہو قرآن کے تمام مقامات بجاق وقت سامنے آئے ہیں عربی زبان کی روح سے یہ معلوم ہو کہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا لیے جاتے تھے اور لغوی معنی کیا لیے جاتے تھے یہ ساری چیزیں اگر سامنے ہو اس روح سے لیے جائے تو قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے جو واضح نہ ہو جائے میں نے اس لیے ارز کیا ہے کہ آج وقت ہو گیا اور آگے جو چار آیتیں آ رہی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی سامنے تو انہیں ہم آئندہ پر اٹھا رکھیں گے آج ایک اعلان کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے ربنا تقبل مننا انکان تصمیر علیم اعلان یہ ہے